اسلام علیکم میں ہوں بلال امشہ ڈیفنس ریکٹر کے ساتھ امریکی بی فیفٹی ٹو بمبار تیاروں کو وجود میں آئے ستر سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن ابھی بھی یہ تیارے امریکہ کی سٹریجک فورس کا بہت ہی اہم اور بڑا حصہ ہیں پہلی مرتبہ انیس سو باون میں منظر عام پر آنے والے یہ تیارے کے اعتبار سے اہمیت کی حامل ہیں اس قدر بڑے خوش ہمالے اس تیارے کی اس قدر وسیع سروس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس نے دنیا میں بے انتہا تباہی بھیلائی اور ببادی بھی مچائی کیونکہ انیس سو چون کے بعد سے لے کر آب تک امریکہ نے اس تیارے کو ہر جنگ میں استعمال کیا اور ایک ہی وقت میں بتیس ہزار کلو گرام وزن اٹھانے والا یہ تیارہ مسلسل چودہ ہزار اسی کلومیٹر پرواز کر سکتا ہے اور اسے اضافی فیول کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اس تیارے کو آٹھ عدد سب سونک جیٹ انجن تیاروں کی طاقت فرام ہوتی ہے امریکہ نے ایسے سات سو چوالیس تیارے بنائے تھے جن میں سے چھتر اس وقت امریکی ائر فورس کے ذریع استعمال ہیں جبکہ دو ناسا کے ذریع استعمال ہیں دوزار تیرہ میں ان تیاروں کو مکمل طور پر اپگریٹ کیا گیا تھا جس میں اس کی ظاہری شکل میں بھی قفیہ تک تمزیلی کی گئی تھی اس کے علاوہ اس کے تمام ایمیونکس ریڈار فائر کنٹرل سسٹم اور انجن اور دیگر علاق مکمل طور پر اپگریٹ کیے گئے تھے سرچنگ کے دور میں امریکہ کو دو مارسٹریجک بمبار تیاروں کی پشت ضرورت تھی جس کو پورا کرنے کے لیے تیارہ بنایا گیا تھا جو روایتی ایٹمی کیمیای اور بیالوجیکل اتھیار سب ہی کو اٹھا سکے امریکی مسائلہ کا حصہ بننے کے بعد اس تیارے کو بے حد مسائل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ یہ بہت بڑی اور مختلف ٹیکنالوجی تھی اور اتنا بڑا تیارہ تھا اس لیے اس تیارے کو کئی مسائل کا سامنا تھا تیارے کے لیے رانوے پر اترنا اور اس سے پرواز کرنا بہت بڑا مسئلہ تھا کیونکہ اس وقت تک اتنا بڑا تیارہ کبھی بھی مارز وجود میں نہیں آیا تھا پھر اس کا بزن کیونکہ بہت زیادہ تھا تو جب یہ لینڈ کرتا تھا تو اکثر رانوے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے تھے فائر کنٹرول سسٹم فیول لڈار اور دیگر کئی مسائل اس کو جو ہیں وہ درپیش رہے ہیں لیکن ان کو ایسا ایسا بہتر بنایا گیا اگر یہ تیارہ کئی مرتبہ یورپ اور ایشیا میں سٹریجک مسائل کی وجہ سے استعمال کیا جانے لگا لیکن پھر بھی اس کو استعمال نہیں کیا گیا اور روس کے ساتھ جنگ میں یہ کبھی بھی ان ایکشن مکمل طور پر نہیں رہا اس کا زیادہ تر استعمال اور پہلا استعمال جو ہے وہ ویتنام کی جنگ میں ہوا اس تیارے سے بمباری کی گئی امریکی بی ففٹی ٹو تیاروں کو گوائم اور ڈیگو گریشیا کے جزیروں سے پرواز کر کر استعمال کیا جاتا تھا اور ایسے ایک سو بی سیارے ہر روز جو ہے وہ ویتنام کے مختلف علاقوں پر بمباری کرتے تھے اور ہزاروں ٹنگ جو وزنی بم ہیں وہ اس پر گراتے تھے یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ اس بمباری کے دوران اکتیس بی ففٹی ٹو بمبار تیاروں کو نشانہ بھی بنایا گیا جس میں امریکہ کے پچیس جو فوجی افسران اور ٹیکنیشنز جو ہیں وہ غلاق بھی ہوا ویتنام میں یہ بمباری تھی وہ بے انتہا کی گئی لیکن ساتھ ہی اس کے قریبی ملک لاؤس پر بھی بڑی بمباری کی گئی کیونکہ وہ بھی اس وقت سوشلسٹ آئیڈیاز پر کام کر رہا تھا انیس سو چونسٹھ سے لے کا انیس سو تیہتر تک لاؤس پر اس تیارے کے ذریعے بیس لاکھ ٹن وزنی بم گرائے گئے جو کہ اس کے کونے کونے کو تباہ کر گئے بی فیفٹی ٹو بمبار تیاروں سے گرائے جانے والے یہ جو بم تھے وہ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم میں بھی اس قدر بم استعمال نہیں کیے تھے دوسری جنگ عظیم میں کل اکیس لاکھ ٹن وزنی بم یورپ اور ایشیا پورے پر گرائے گئے تھے جبکہ صرف لاؤس اور ویتنام پر جو بم گرائے گئے اس کا جو حجم تھا وہ بیس لاکھ ٹن وزنی بم تھے عراق پر کئی سال تک بی فیفٹی ٹو بمبار تیارے جو ہیں وہ ہزاروں ٹن وزنی بم گرائے گئے اور دنیا میں کسی نے بھی اس کی باز پرس نہیں کی لیبیا اور اخوانستان پر بھی کئی سال تک ہزاروں ٹن بم جو ہیں وہ بی فیفٹی ٹو بمبار تیاروں سے ہی گرائے جاتے رہے اور کئی جو دفع پرواز کر کر اس پر جو ہے وہ بم گرائے جاتے رہے کئی تیارے مار بھی گرائے گئے اور کئی تیارے جو ہیں وہ کریش بھی ہوئے لیکن امریکیوں نے اس تیارے کا استعمال جو ہے وہ عام طور پر نہتے شہریوں پر ہی کیا اور ان پر بم برساتے گئے گوریلا جنگ میں ہوتا ہی ہے کہ گوریلا جنگ میں جنگ جنگ جنگوں کے پاس دور ماں مزائل نہیں ہوتے اور امریکہ اپنے سٹریجیک مار تیارے کو عام نہتے گوریلا فوجیوں اور جنگ جنگوں پر استعمال کرتا ہے جس ویسے اس سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ملکوں کو امریکی وضائیہ ان تیاروں کو دوزار پچاس کے بعد فارق کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کی تیاری کے سو سال جو ہیں ان کو سیلیبریٹ کیا جا سکے اور یہ تیارہ اس وقت تک اس طرح بربادی ڈاتا رہے گا موسیقی 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 موسیقی